موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على الرسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ام آباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم ناظرین کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھینا چاہیں اور ہم سے ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس پر اپنے سوالات بھیج دیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنے سوالات بھیجیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنے سوالات بھیجیں یا چاہیں تو تحریری شکل میں لکھ کر اپنے سوالات ارسال کریں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم ان کے جوابات ترجیحی بنیاد پر پہلے دیتے ہیں اس کے بعد تحریری سوالات کو ہم لیتے ہیں البتہ خواتین سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ ویڈیو یا آوڈیو میں سوال نہ بھیجیں بلکہ وہ صرف لکھ کر تحریری شکل ہی میں سوال بھیجیں البتہ اگر جلدی ہے تو اپنے کسی میل یا رشتدار سے اپنا سوال ریکارڈ کر کے ہم کو بھیج سکتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال پوچھنے کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کا مکمل پاسو لحاظ رکھیں خاص طور سے دھیان رہے کہ آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو بڑا مقتصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو کسی کی اسے ضرورت ہو اور سوال پوچھتے ہوئے آپ شروع میں یا آخر میں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجئے ہم کوشش کریں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو صحیح جواب ہو سکتا ہے وہ آپ تک پہنچائے تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس کئی سوالات کی فہرست ہے سب سے پہلے کچھ سوالات ہیں ویڈیو میں ان کو دیکھتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا سوال السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سیخ صاحب میں اترا خند ہر دوار سے بات کر رہا ہوں سیخ صاحب تھوڑا سا میں اس مسئلے میں جانکاری چاہ رہا تھا کہ جو انسان یہ مرید ہوتے ہیں کیا انسان کو مرید ہونا چاہیے تھوڑا سا اس بارے میں مجھے جانکاری دیں کہ یہ کیا اس کا معاملات ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ والیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ یہ ہمارے بھائی ہیں جو یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کسی کا مرید ہونا یہ کیا ہے کیا مرید ہونا چاہیے مرید ہونا ضروری ہے تو دیکھئے مرید ایک خاص مکتب فکر کی خاص اسطلاح ہے اگر مرید کا مطلب صرف یہ ہوتا کہ چلو کسی کا فائن ہے جس کو آج ہم کہتے ہیں کسی کا فائن ہے کسی سے محبت کرتا ہے کسی سے لگاؤ ہے کسی کو فالو کرتا ہے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ آدمی کسی کو بھی اپنا وستاد چن سکتا ہے کسی سے محبت کر سکتا ہے کسی کا فائن ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ان کے دنیا ارادت کی ایک خاص اسطلاح ہے اور پھر وہ جس معنی مفہوم میں استعمال کی جاتی ہے کتاب و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے نہ قولا نہ عملا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہے یہ جو آج چل رہا ہے فلا فلا کا مرید ہے فلا فلا کا مرید ہے آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا یہ ارادت کی کڑیاں چلتی تھیں کیا وہ ایک دوسری کے مرید ہوتے تھے کسی کے مرید صاحب اکرام کس کے مرید تھے تابین کس کے مرید تھے ان کے ہاں یہ سب سسٹم کہاں چلتا تھا تو یہ سب بات کے لوگوں کی بنائی ہوئی پابندیاں ہیں کتاب و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہے کہیں آپ کی بیعث ہو رہی تو صاف طور سے آپ کہیے کہ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور ہم صحاب اکرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں سوران تربیزی وغیرہ کی روایت ہے اور اسے تاریخ واسد کی بھی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جو لوگ تھے وہ بہتر فرقوں میں بڑھ گئے اور یہ امت تیہتر فرقوں میں بڑھے گئے اور اس میں کہا کہ سوائے ایک فرقے کے صحاب اکرام نے پوچھا کہ وہ کونسا فرقہ ہوگا تو آپ نے کہا وہ نجات یافتہ فرقہ نجات یافتہ جماعت وہ ہوگی کہ جو لوگ اس نہج پر ہوں گے اس منحج پر ہوں گے اس طریقے پر ہوں گے جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں تو میرے بھائی یہ صحاب اکرام کے جماعت ہمارے لئے اسوا ہے اللہ کے نبی کی دعوت پر سب سے پہلے لپیک کہنے والے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مسلمان ہونے والے یہ صحاب اکرام تو کیا ان کی جماعت میں ان کے ہیں یہ سب چلتا تھا ان کے ہیں ایک دوسرے کے لوگ مرید ہوتے تھے صحابہ ہیں اس کے بعد تابعی نے جب شروع اسلام میں ایسا نہیں ہوا مسلمانوں کی پہلے جماعت نے ایسا نہیں کیا تو آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو بہرحال شریعت کی روح سے اس کی کوئی گنجائش نہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہاں یہ ہوتا کہ بھئی مرید ہونے کا اگر مطلب صرف اتنا ہوتا کہ کسی کا کسی سے کوئی وستاد شاگید کا کوئی رشتہ ہے یا کسی سے کوئی سیکھ رہا ہے کوئی کسی کو فالو کر رہا ہے کسی کا فین ہے تو یہ ایک الگ چیز ہوتی لیکن یہاں معاملہ الگ ہے اس کو باقعدہ شریعت سے جوڑ دینا اور اس کو ضروری قرار دینا تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں کتاب و سنت میں اس کا کوئی سبوت نہیں ہے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرا نام راج ححمت الشیک اور میں سولاپور سے بات کر رہا ہوں میرا ایک چھوڑا تو سوال تھا کہ کسی کو جن یا جادو کے اثرات ہو تو اس کو کس طرح دم کرے اس پر کہ دم کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کچھ لوگ جو ہے بال پکڑ کر دم کرتے ہیں اور کچھ لوگ سر پر ہاتھ رکھ کے دم کرتے ہیں کچھ لوگ پانی میں دم کر کے جاتے ہیں الگ الگ طریقے ہیں دیکھا ماں تو صحیح طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی نظر میں کس طرح دم کرتے تھے لوگوں پر بڑا نظرین یہ ہمارے ایک بھائی ہیں شولاپور سے سوال کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جادو اگر آیا جو بھی ہے دم وغیرہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے یعنی کوئی آدمی پریشان ہے اس کو رکیہ کرنے کی ضرورت ہے دم کرنے کی ضرورت ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے بھائی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کچھ بتایا ہے ایک دو چیزیں کہ کچھ لوگ پانی پر دم کر کے دیتے ہیں کچھ لوگ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کسی کا کچھ لوگ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں ایسے الگ الگ طریقہ ہے تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا طریقہ ہے رکیہ کرنے کا دم کرنے کا یعنی دعا پڑھنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے تو دیکھیں کچھ صورتوں کے بارے میں تو خاص طور سے روایتیں ملتی ہیں کہ ان کو ایسے مواقع پر پڑھنا چاہیے جیسے موزتین ہے اس کو پڑھنا چاہیے یا ایسے آیت القرصی اس کی بھی فضلت ہے کہ شیطان وغیرہ اس سے حفاظت ہوتی تو وہ پڑھنا چاہیے سور فاتح کی بھی فضلت ہے تو ایسی بہت ساری آیات یا صورتیں ہیں جن کے پڑھنے کی فضلتیں منسوس ہیں کہ ایسے مواقع پر ان کو پڑھا جائے اس کے علاوہ رقیہ میں دیکھیں ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی دعوت کی حدیث ہے حدیث 3886 اس میں عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ کنہ نرقی فی الجاہلیہ کہ ہم زمان جاہلیت میں رقیہ کرتے تھے فقلنا یا رسول اللہ تو ہم نے کہا کہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی فطارہ فی ذالکہ کہ آپ کا اس رقیہ کے بارے میں کیا خیال ہے ہم زمان جاہلیت میں اس اس طرح سے رقیہ کرتے تھے آپ کیا فرماتے ہیں کہا کہ کیسے تم رقیہ کرتے ہو جدا مجھے بتاؤ تو بتایا تو کہا اس طرح رقیہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جب تک کہ وہ شرک نہ ہو تو اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک تو دیکھیں وہ صورتیں اور وہ آیات جو منصوص ہیں کہ انہیں رقیہ کے طور پر پڑھنا چاہئے ان کو پڑھنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے بھی صورتیں منتخب کر سکتے ہیں پڑھنے کے لئے آیتیں منتخب کر سکتے ہیں پڑھنے کے لئے رقیہ کے لئے آپ اپنی ثوابدی سے بھی آیتیں صورتیں منتخب کر سکتے ہیں پڑھنے کے لئے کیونکہ یہ حدیث کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تک شرک کا شائبہ نہ ہو شرک نہ ہے تب تک کسی بھی طریقے سے آپ رقیہ کر سکتے ہیں تو قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھنا ہے کوئی بھی سرے پڑھنا ہے اور کسی بھی طرح پڑھنا ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں دو شرطوں کے ساتھ دو چیزوں کا خیال کرتے گی ایک یہ کہ وہ شرکیاں نہ ہو اس کا جو مواد جو آپ پڑھ رہے ہیں قرآن ہو یا آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں تو وہ شرکیاں نہ ہو اور اسی طرح سے آپ جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں وہ طریقہ بھی مشرکانہ طریقہ نہ ہو اور اس میں شرک نہ ہو یہ ایک شرط ہے کہ شرک نہ ہو جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس میں بھی نہ ہو اور جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں اس میں بھی شرک والی بات نہ ہو دوسری شرط یہ ہے کہ کتاب و سنت کی مخالفت نہ ہو گرچہ آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو شرک نہیں ہے لیکن رقیہ کے لئے آپ ایک ایسا طریقہ اپنا رہے ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہے مثال کے طور پر بھائی صاحب نے یہ کہا کہ کچھ لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے رقیہ کرتے ہیں کچھ لوگوں تو بہت ایسے ہاتھ پکڑ کے رکیہ کرتے ہیں صرف مرد نہیں بلکہ کوئی عورت ہوتی ایک مرد ہوتا راقی وہ ایک عورت کا ہاتھ پکڑ کے رکیہ کر رہا ہوتا تو یہ طریقہ ایسا ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی تھے اور بیعت لینا تھا تو صحابے کرام سے مرد حضرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ملا کے بیعت کیا ایک عورت نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھیچ لیا کہا کہ میں عورتوں سے مصافہ نہیں کرتا ہوں تو جو بیعت کا معاملہ تھا اس میں اسلام پر اسلام کے تقاضوں پر ایمان پر شرک سے بیزاری پر اہد لیا جانا تھا وہ بڑی اہم بات تھی اور اس کے لیے ہاتھ ملایا جاتا ہے اس کے لیے بیعت ہوتی ہے وہ بھی نبی کی بیعت آخری نبی کی بیعت لیکن اس بیعت کا جو طریقہ تھا ہاتھ سے ہاتھ ملانا اس طریقے کو ختم کر دیا گیا ایک عورت کی وجہ سے تو آپ سوچیں کہ اتنے اہم موڑ پر بیعت کر لی گی بغیر ہاتھ ملائے تو رکیہ کی کیا حیثیت ہے اس کے سامنے بیعت جو آپ سسن میں کیا ہے جس پر آپ نے اہد و پیمان لیا ہے ایمان پر باقی رہنے کیلئے اور شرک سے بیزار ہونے کیلئے اس کے سامنے اس رکیہ کی کیا حیثیت ہے تو جب وہاں ہاتھ نہیں ملایا آپ سسن میں کسی عورت سے تو رکیہ کے نام پہ ایک راکی کسی عورت سے ہاتھ کیسے ملا سکتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ کیسے رکھ سکتا ہے اس کو کیسے پکڑ سکتا ہے تو جو راکی بھی کسی عورت کا ہاتھ پکڑتا ہے کسی عورت کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اس کے جسم کو ٹچ کرتا ہے چھوٹا ہے اور راکی نہیں بہت بڑا شیطان ہے اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچائیں تو رکیے جو آپ طریقہ پوچھ رہے ہیں طریقہ ہو یا جو بھی اس میں پڑھ رہے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں ان سب میں یہ دو بنیادی شرط ہے کہ وہ شرک نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا کتاب و سنت کے خلاف کوئی بھی عمل نہیں ہونا چاہیے اور کتاب و سنت کے خلاف عمل کی مثال میں نے دیا کہ کسی عورت کا ہاتھ پکڑنا یا اور کوئی بھی ایسا کام کرنا جو کتاب و سنت کی روح سے جائز نہ ہو پانی کے تعلق سے آپ نے پوچھا ہے تو دیکھئے پانی کے بارے میں تھوڑا سا پانی دم کرنا تو صحیح اس میں کوئی حرش کی بات نہیں دم کر سکتا ہے لیکن کھانے پینے کی چیزوں پر پھوک مارنا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے منع فرمایا ہے کہ کھانے پینے کے برطن میں پھوک نہیں ماننا چاہیے اب رقیے میں آدمی کسی پانی میں پھونکتا ہے کھانے کی چیز میں پھونکتا ہے یہ چیز رقیے کے قبیل سے لیکن کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف کیونکہ اللہ تعالی نے نبی کی اطاعت کا اکم دیا نبی نے کہا کہ کھانے پینے کی چیز میں پھوک نہیں مارنا مجھے معلوم ہے کچھ علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نہیں پھوک مار سکتے ہیں تو چلو کسی کو اس پر اتنا نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن بہرحال اہل علم کا ایک موقف یہ بھی ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں آپ پھوک نہیں مار سکتے اور کسی بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے نبی نے منع فرمایا منعنا فرمایا ہوتا یعنی کھانے پینے کی چیز میں پھوک سے منعنا کیا گیا ہوتا تو چلو آپ کہتے چلو بھئی ٹھیک ہے لعباس ابھی رکھا رکیے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں شرک نہیں ہے کتاب و سنت کی مخالفت نہیں ہے تو یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے اور اسی طرح سے ایک تیسری چیز بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ رکیے کے نام پہ بہت ہی لایانی اور فالتو قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے یعنی خواہ بلا وجہ کہے دیں گے کہ اس چیز کی ضرورت ہے پتہ نہیں کوئی لکڑی چاہیے تو فلا سامان چاہیے تو اس کو جلانا ہے تو اس کو یہ کرنا وہ کرنا یہ سب اس لئے تاکہ وہ سامنے والے کی فیس بڑھا سکیں اس کا خرچہ زیادہ کر سکیں اور زیادہ اس سے پیسے لے سکیں تو اس چکر میں یہ بہت سارے لوازمات اور بہت سارے سامان مانگا لیتے ہیں تاکہ اس سے ہم زیادہ پیسے طلب کر سکیں تو یہ چیز بھی درست نہیں ہے تو ان چیزوں کا خیال کر کے رکیہ کر سکتے ہیں دم کی جو بات آپ کر رہے ہیں دم سے مراد آپ کی رکیہ ہے دعا وغیرہ کرنا تو ان چیزوں کی ریایت کرتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ کتاب سنت میں جن صورتوں اور جن آیتوں کے بارے میں سراحت آئی ہے کہ انہیں بطور رکیہ پڑھنا چاہیے اس وجہ سے پڑھنا چاہیے تو ان میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ جو بھی چیزیں شرکیاں نہ ہو یا کتاب سنت کے خلاف نہ ہو یا لایانی نہ ہو تو ان کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح پر عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ کچھ سوالات تھے ویڈیو کے شکل میں اب ہمارے پاس آرڈیو میں کچھ سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عاطف سعودی عربیہ سے میرا ایک سوال ہے کہ مرسل روایت جو ہوتی ہے وہ کس طرح سے صحیح ہو جاتی ہے حالانکہ تابعین ڈائریک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا حالانکہ بیچ میں صحابی نہیں ہے تو پھر کس طرح سے اس حدیث کو ایک سپٹ کیا جاتا ہے حالانکہ لنک جوڑنا جروری ہے یعنی کڑی در کڑی جوڑنا جروری ہے بیچ میں قطع نہیں ہونا چاہیے تو ایسی صورت میں کیسے مرسل روایت صحیح ہو جاتی ہے میرا ہی سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے عاطف بھائی ہیں جو سعودی عرب سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مرسل حدیث صحیح کیسے ہو جاتی ہے یہ فرما رہے ہیں کہ مرسل میں ایک کتابی صحابی کو ساقیت کر کے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتا ہے تو تابی اور اللہ کے نبی کے بیچ میں ایک واسطہ ساقیت ہے تو پھر یہ سانت صحیح کیسے ہو جاتی ہے تو دیکھیں مرسل حدیث کو صحیح ماننا کہ مرسل حدیث صحیح ہوتی ہے یہ محدثین کا منحج نہیں ہے بعض محدثین نے مرسل کو جو یہ کہا ہے کہ ان کی مراسل صحیح ہوتی ہے وہ بہت ساری کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ بہت ساری شرطیں لگاتے ہوئے ہیں تو جب کہتے ہیں کہ مرسل حدیث صحیح ہوتی ہے تو اس کے لئے بہت ساری اضافی شرطیں ہوتی ہیں صرف فی نفس سے ہی مرسل حدیث کو صحیح کہہ دینا یہ محدثین کا منحج نہیں ہے تو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرسل حدیث کیسے صحیح ہوتی ہے تو بھائی مرسل حدیث صحیح ہوتی ہے یہ محادثین کا منحج کان کب محادثین نے ایسا کہا کہ مرسل حدیث صحیح ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ احادیث میں سب سے صحیح ترین کتابیں احادیث میں دو کتابیں ایک صحیح بخاری ایک صحیح مسلم یہ دونوں کتابیں لکھتے وقت ان کے مسننفین نے باقاعدہ اس بات کی پابندی کیے کہ ان میں کوئی ضعیف حدیث نہ آنے پائے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ چاہے امام بخاریوں چاہے مسلموں ان دونوں میں سے کسی نے مرسل حدیث کو اپنی کتاب کا اصل حصہ نہیں بنا رہا ہے صحیح بخاری پوری پر ڈالیں آپ کہیں بھی جو اصل کتاب ہے جو اصل کتاب کا جو مصند احادیث ہے وہی اصل کتاب ہے معلقات کو جانے دیئے جو اصل کتاب کا مواد ہے اس میں کہیں پہ بھی کوئی مرسل لوایت نہیں ایسے صحیح مسلم بھی آپ دیکھیں اس میں بھی جو اصل بنیادی روایات ہیں ان میں مرسل حدیث کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے بلکہ امام مسلم رحمنا نے تو مقدمے میں یعنی صحیح مسلم سے پہلے باقیادہ مقدمے کے طور پر ایک بڑی تفصیل دی ہے اصل حدیث پر جو سمجھ لیجئے کہ اصل حدیث میں ایک بہت بڑا مرجع ہے وہ بہت بڑا مرجع ہے کیونکہ یہ متقدمین کی طرف سے ایک حوالہ آ جاتا ہے تو مقدمہ صحیح مسلم ایک بہت بڑا مرجع ہے اصل حدیث کا اس میں انہوں نے جو حدیث کی تعریف میں اور حدیث کے شرائط میں جو باتیں لکھی ہیں اس میں کوئی گنجائش نہیں رکھی انہوں نے کہ مرسل حدیث کو بھی ہم صحیح مال لیں گے تو مرسل حدیث صحیح ہوتی ہے یہ محدثین کا منحج ہے ہی نہیں کچھ محدثین نے جو کہا ہے کہ مرسل صحیح ہوتی وہ الگ الگ حالات میں مثلا یہ کہ مرسل اگر سپورٹ پا جائے دوسری حدیث سے تو اس کو صحیح کہیں گے تو اس میں فی نفسی مرسل کا کوئی کردار نہیں ہے کچھ اور خارجی شواہد اس کے ساتھ جڑتے ہیں تو اس کو صحیح کہا جاتا ہے ایسے ہی کچھ لوگوں نے خاص کسی خاص تابعی کے مرسل کو کہہ دیا صحیح ہے کہ اس مرسل اور نبی کے بیچ میں جو واسطہ وہ معلوم ہے یعنی تابعی نے بیان نہیں کیا لیکن حقیقت میں وہ معلوم ہو چکا ہے کہ کون ہے اور وہ قابل اعتبار ایسے کا ہے اس لئے کہہ دیا کہ وہ مرسل ہے باقی علی اطلاع کی مہدسین کا بلکہ کسی کا بھی یہ موقف نہیں ہے کہ مرسل حدیث کیسی بھی ہو وہ صحیح ہوگی یہ مہدسین کا منحج نہیں ہے تو بہرحال آپ جو سوال کریں کہ مرسل صحیح کیسے ہوتی تو بھائی صحیح نہیں ہوتی ہے ایسا مہدسین کا منحج نہیں ہے یہ آپ نے کہیں سن لیا ہوگا کہ مرسل حدیثیں صحیح ہوتی ہیں اس لئے آپ کو اشکال ہوئی مرسل حدیثیں صحیح نہیں ہوتی اس میں تابعی اور اللہ کے نبی سسن کے بیچ میں ایک واسطہ جو غائب ہوتا ہے وہ واسطہ کون ہے یہ تین ہی ہوتا ہے عام طور سے دیکھیں یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ واسطہ صحابی ہوں گے کیونکہ تابی یہ صحابی سے روایت کرتے ہیں اور صحابی اللہ کے نبی سے لیکن یہ ضروری نہیں ہے ایک تابی ایک تابی سے بھی روایت کر سکتا ہے تو اگر کوئی تابی ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے روایت کر رہا ہے اس کا عمل نہیں کہ وہ تابی نے لازمی طور پر کسی صحابی ہی سے سنا ہے یہ ضروری نہیں ہے وہ کسی تابعی سے سنا بلکہ بسا اوقات تو بعض محدثین اپنے سینئر کے بجائے اپنے جونئر سے علم حاصل کرتے ہیں جو ان سے چھوٹے ہوتے ہیں عمر میں بھی علم میں بھی چھوٹے ہوتے ہیں تو تابعی ضروری نہیں کہ صحابی سے روایت کیا ہو بلکہ تابعی تابعی سے روایت کر سکتا ہے بلکہ تابعی سے روایت کر سکتا ہے یعنی جو تابعی سے بھی نیچلے طبقے کا ہے یعنی جو سنت میں جو ارسال لارہا ہے وہ خود ایسے لوگوں سے روایت کر سکتا ہے جو اس سے بھی چھوٹے ہوں اس سے بھی نیچے ہوں اس لئے یہ شرط لگانا ضروری ہے کہ سنت متصل ہونی چاہیے تابعی کا مرسل بیان کرنا یہ کافی نہیں ہے تو خلاصہ یہ کہ مرسل حدیث صحیح نہیں ہوتی مرسل حدیث ضعیف ہوتی ہے صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھا جا سکتا ہے اس میں امام مسلم رحم اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مرسل حدیث خجت نہیں ہوتی ہے صحیح نہیں ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہم لوگ چھے بھائی ہے والد صاحب بھی باہیات ہے جو ان کی پراپرٹی میں سے حصہ بنتا ہے ایک بھائی پہلے ہی ان کا یعنی جو بھی ہے پہلے لے کے الگ بچپن میں ہی ہو گئے باقی کے سب بھائی لوگ ہم لوگ کیا کیے بولے تو جس کا انہوں شادی کیے بہنوں کو بھی شادی کو پیسہ لگائے اور ان کی کچھ زمین ہے اس میں سے کچھ ان کو حصہ بن سکتا کیا یا نہیں تو جب بھی والد صاحب بیچ کے وہ بھی شادی کرنے کا سوچے تھے شیخ اس لئے اب ان کو کیا بڑے بھائی صاحب الگ ہوئے تھے تو ان کو کچھ حصہ بن سکتا کیا اس کا ذرا واضح کلیر دور میں ذرا بتھائیے شیخ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ ہمارے ایک بھائی ہے جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ ان کے والد صاحب بہائیات ہیں زندہ ہیں اور ان کی کل چھے اولاد ہیں تو جس میں سے ایک پہلے کچھ جائداد لے کے الگ رہنے لگے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والد کے جائداد میں کس کا کتنا حصہ وہ بتا دیں تو دیکھئے آپ کا جو سوال میں نے سنا ہے تو اس کی روشنی میں میں کئی چیزیں آپ کے سامنے کلیر کروں گا اسے آپ دھیان سے سنیں سب سے پہلی بات یہ کہ جو آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ کے والد بھائیات ہیں اور ان کے مال میں آپ لوگ کا کوئی حصہ ہے تو یہ بات اپنی ذہن سے نکال دیں آپ کے والد صاحب جب تک زندہ ہیں ان کے مال میں چھے کیا چھے میں سے کسی کا بھی کوئی حق نہیں ہے کسی کا بھی کوئی حق نہیں ہے یہ بات اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں ایک باپ جب تک زندہ ہوتا ہے سارا مال باپ کا ہوتا ہے اس کے بچوں کا نہیں ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ایک چوننی بھی نہیں ہوتا ہے اور باپ سے اس کا مال بچے مانگ بھی نہیں سکتے جبرن ایسے جو ہے کوئی مر رہا ہے بچارہ پریشان ہے میمارے چلو مانگ لیا تو مانگنے کا کیا مصدر ہو تو پڑوسی سے بھی مانگ سکتا تو اس طرح مانگیں تو مانگیں لیکن اپنا حق سمجھ کے نہیں مانگ سکتا یہ نہیں بول سکتا ہمارا آہ کا ہمارا حصہ دو یہ اصل میں جہالت ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے بہت سارے گھرانے ایسے ہیں کہ باپ کے جیتے جی بچے بولتے ہمارا حصہ دو لیکن باپ کو پتہ نہیں ہوتا جس دن باپ کو پتہ چل جائے وہ جوتے مار کے بھگائے گا کہ تمہارا حق نہیں کیا لے نہیں آئے تم تو باپ جب تک زندہ ہے باہیات ہے تب تک باپ کے مال میں کسی بھی بچے کا کوئی حق نہیں بنتا چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو یہ سب سے پہلی بات آپ کو سمجھ نہیں کیونکہ آپ سوال کر رہے ہیں کہ والی صاحب زندہ ہے زندہ ہے تو پھر حصے کی بات کہاں سے آگی والی صاحب کا اندکال ہوگا تب پتہ چلے گا کس کا حصہ ہے کس کا نہیں ہے لیکن جب تو کوئی زندہ ہے حصے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو اس پر آپ بات ہی نہیں کر سکتے کیونکہ مرنے کے بعد کیا کنڈیشن ہوگی وہ کسی کو نہیں پتا ہے کہ کون رہتا ہے کون نہیں رہتا ہے کیا کنڈیشن ہوتی کیا بنتی ہے تو وہ اس وقت جو عالم ہوگا وہ بتائے گا کس کا کتنا حق ہے لیکن جب تک باپ زندہ ہے اس مال میں کوئی حق نہیں باپ کا مال ہے وہ چاہے تو ختم کر دے چاہے تو خیرات کر دے جو چاہے وہ کرے اس کی مرزی اس کو کوئی روک نہیں سکتا تو باپ کا مال ہے جب تک باپ زندہ ہے سارا مال باپ کا ہے بچوں کا بلکل بھی نہیں یہ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جب حصوں کی بات کی ہے تو اپنی بہنوں کو نہیں گنایا حالانکہ یہ بات میں آپ نے بولا ہے کہ ہمارے بات بھائیوں نے بہنوں کی شادیاں کر آئی لیکن جب آپ حصے کی بات کر رہے ہیں تو صرف جو ہے چھے بھائی کو میشن کر رہے ہیں کہ چھے بھائی چھے بھائی بہنیں کتنی ان کو آپ نے بتائی نہیں تو باپ کی حیات میں اول تو حصہ بنتا نہیں ہے حصہ بنتا ہے باپ کی افاد کے بعد اور باپ کی افاد کے بعد جو حصہ بنتا ہے اس میں جس طرح بیٹے کا بنتا اور اسے بیٹیوں کا بنتا ہے تو آپ نے سوال پوچھتے ہوئے دوسری جو بات کہی ہے کہ صرف چھے بھائی ہیں یہ کیا بات ہوئی جبکہ آپ آگے بتا بھی رہے ہیں کہ ان بھائیوں میں سے کچھ لوگوں نے بہن کے شادی میں ہیلپ کیا تو پھر بہنیں ہوئی نہ تو پھر بہنوں کا نام کیوں نہیں لیا کہ ان کا بھی کوئی حصہ ہے تو یہ چیز ہے حیات میں تو کسی کا حصہ نہیں میں بتا چکا نہ بیٹے کا نہ بیٹی کا نہ بھائی کا نہ بہن کا جنہوں کا بھائی بہن کہہ رہے ہیں اور مرنے کے بعد حصہ ہے لیکن اس وقت جو زندہ رہیں گے یعنی جو بیٹا زندہ اس کا حق ہے اور جو بیٹی زندہ رہے گی اس کا حق ہے تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک آپ کے بھائیوں میں سے ایک نکوز زمین لے کے الگ ہو گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ زمین کہاں سے ملی اس کو جس کو لے کے الگ ہو گیا اگر اس بندے نے خود کچھ کمایا اپنے پاہ پر کھڑا تھا اپنے پیسوں سے کمایا الگ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں اس کا ہے دوسرے لوگ کیوں اس میں بولنے لیکن اگر اس کو اس کے اببہ نے دیا ہے اپنی حیات میں کچھ دے دیا اس کو لے کے الگ ہوا تو یہ والد صاحب کی گلتی ہے وہ کسی ایک اولاد کو نہیں دے سکتے کسی ایک بیٹے کو نہیں دے سکتے صحیح بخاری کی بڑی مشہور ہے نومان بن مشیر رضی اللہ عنہ کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے والد نے یہ بات رکھی کہ میں نے اپنے بیٹے کو کچھ حبا کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تمہارے اس کے علاوہ بھی اولاد ہیں انہوں نے کہا ہاں تو کہا سب کو ایسے دیا کہا نہیں تو کہا پھر کہ تم مجھے ظلم پر گواہ نہیں بنا سکتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم قرار دیا پھر اس کے بعد انہوں نے بچے کو جو دیا تھا اس کو ریٹین لیا واپس لیا تو صحیح بخاری کے حدیث کہتی ہے کہ اگر باپ اپنی حیات میں کسی کو کچھ دینا چاہے دے سکتا دیکھئے پھر میں دورات ہوں بچوں کا حق نہیں ہے لیکن باپ اپنی مرضی سے کسی کو نوازنا چاہے ایزے گفت دینا چاہے دے سکتا وہ تو باجوالوں کو بھی دے سکتا پڑوسی کو دے سکتا تو بچے کو کچھ نہیں دے سکتا گفت تو کسی کو بھی دے سکتا تو بچوں کو دے سکتا لیکن باپ دنیا میں کسی کو بھی گفت کرنا چاہے کوئی پابندی نہیں لیکن اگر اپنے بچوں کو گفت کرے گا تو اس کے لیے ایک پابندی ہے وہ یہ کہ سب کو برابر برابر دے گا کسی ایک کو خاص کر کے نہیں دے سکتا تو یہ جو ایک بچہ الگ ہوا ہے تو کہتے ہیں کوئی زمین لے کے الگ ہوا ہے یہ زمین کہاں ملے اس کو اگر خود کمائے تو تو کوئی مسئلہ نہیں وہ لے کیا لگ ہو جائے گا لیکن اگر یہ زمین اس کے والی صاحب نے اس کو دی ہے تو والی صاحب کی گلتی والی صاحب کو چاہیے کہ سب کو دے اتنا یا وہ ریٹن لے لیں واپس لے لیں دو ہی اپشن والی صاحب کے پاس یا تو اس کو واپس لے لیں یا پھر اتنی ہی جائداد اتنی ہی زمین اور سارے بچوں کو اور بچیوں کو دونوں کو دینا ہے یہ ذہن میں رہے باپ جو اپنی حیات میں تحفہ دے گا تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ سب کو دے گا چاہے بیٹا ہو اور بیٹی اور اس بات کا بھی پابند ہے کہ سب کو برابر دے گا کم زیادہ نہیں کر سکتا یعنی اگر دس لاکھ ایک بیٹے کو دے رہا ہے تو ایک بیٹی کو بھی دس لاکھ دینا پڑے گا حالانکہ مرنے کے بعد جو اس کی جائداد بڑھتی ہے اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر بیٹے کی حصے میں دس لاکھ آتا ہے تو بیٹے کی حصے میں پانچ آتا ہے بیٹے کی مقابل میں آدھا آتا ہے لیکن یہ مرنے کے بعد ویراست میں ہوتا ہے زندگی میں نہیں کوئی باپ اپنی حیات میں اگر اپنے بچوں کی گفت کر رہا ہے تو اس بات کا پابند ہے کہ سارے بچوں کو دے گا مذکر مونس بیٹا بیٹی سب کو دے گا اور سب کو برابر برابر دے گا کم اور زیادہ وہ نہیں کر سکتا ہے کمی بیشی نہیں کر سکتا ہے سب کو اسے برابر دینا ہوگا تو یہ جو آپ نے بیان کیا کہ الگ ہو گیا تھا تو اس کے تعلق سے میں نے واضح کیا کہ اگر وہ باپ کا پیسہ لے کے باپ کی جہداد لے کے الگ ہوا ہے تو باپ یا تو اس کو آپس لے لے یا پھر اتنی ہی جہداد اتنی ہی چیز سارے لڑکوں اور لڑکیوں میں دے دے آخر میں جو آپ نے ایک اور بات کہی ہے کہ کچھ لوگوں نے شادیوں میں حصہ لیا تھا یعنی اپنے بہنوں کی شادیوں میں حصہ تو شادی کرنا اصل میں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اب بھائیوں نے بھی مدد کیا تو اچھی بات ہے مدد کرنا چاہیے شادی بیائے میں مدد کرنی چاہیے صحیح بخاری کے ایک روایت بھی ہے کہ ایک صحابی نے اپنی بہن کی شادی کرائی بعد میں ان کو طلاق ہو گیا تو اس کے بعد وہ اپنے گھر پہ رکھے اس کے بعد بھی انہوں نے شادی کرائی اور بھی ایسے کئی روایتیں ہیں کہ بھائیوں نے اپنی بہنوں کے لئے قربانیاں دیں بہنوں نے بھی اپنی بہنوں کے لئے قربانیاں دیں تو اگر اللہ نے کسی کو نوازہ ہے اور اس نے اپنی بہنوں کی شادی میں اپنے باپ کی مدد کی تو بہت اچھی بات ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اب اس کا معاوضہ مانگنا یہ مناسب نہیں ہے شادی بیائے میں کچھ خرچ کیا ہے تو اس کا معاوضہ نہیں مانگ سکتا اصل میں باپ کی ذمہ داری اگر باپ کے ساتھ وہ ہیلپ کر لیا تو بھول جائے اس کو بہن کی شادی میں اس نے خرچہ کیا پیسہ دیا وہ ایک طرح سے احسان کیا اس کو بھول جائے اس کی قیمت کہیں نہ مانگیں ہو قیمت مانگنا ہے تو باپ کو دیتے وقت پیپر بنا لے اگریمنٹ کر لے کہ میں اپنی بہن کی شادی میں جو دے رہا ہوں یہ بعد میں اصول ہوں گا اپنے ابا کو کرزہ دے جو بھی کرنا بعد میں اس کے حوالے سے یہاں سے پیسہ مانگنا یہاں سے جھوڑا کرنا یہ غلط بات اگر آپ کو چاہیے تھا ریٹن واپس تو آپ کو بولنا چاہیے تھا شادی میں خرچہ کرنے سے پہلے تو آپ کے ابا کچھ ڈیسیزن لیتے مثال کے طور پر آپ کے ابا کی پاس پیسہ نہیں ہے اور آپ کے ابا اپنے بیٹیوں کی یعنی آپ کے بہنوں کی شادی کرنا چاہتے تو ان کے پاس دو راستہ ہے ایک تو اپنی جہداد بیش دیں ان کو حق ہے بیشنے کا اور دوسرا راستہ ہے کہ اپنے دوسری بیٹوں سے پیسہ لگے شادی کرائیں تو دوسرے بیٹے اگر باپ کو پیسہ دے کے بیٹیوں کی شادی کرانے میں تو ایک گفت ہوگا بائی ڈیفالٹ وہ گفت ہوگا بعد میں بچے اس کو مانگ نہیں سکتے لیکن اگر بچے یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بہنوں کی شادی میں اببہ کی جو مدد کی ہے وہ بطور قرض مدد کرے بہنوں پر کوئی احسان نہیں کرنا چاہتے بلکہ قرض بطور قرض دے کے بعد میں ریٹن لینا چاہتے ہیں واپس لینا چاہتے ہیں تو باپ کو دیتے وقت بول دیں کہ اببہ ہم کو یہ واپس چاہیے یعنی آپا کی شادی میں جو ہم لگا رہے ہیں ہم کو بعد میں واپس چاہیے تو باپ واپس کرے گا یا تم کو چھوڑ کے کسی تیسرے سے قرض لے گا ہو اگر قرض ہی لینا ہے تو اگر ریٹن ہی کرنا ہے تو باپ اپنا فیصلہ لے گا تمہارے پیسے لے گا یا کسی اور سے لے گا لیکن اگر تمہیں واپس چاہیے تو شادی کے ٹائم بول دو کہ جو پیسہ میں دے رہا ہوں یہ مجھے واپس ملنا ہے تم نے شادی میں پیسہ لگا دیا کچھ نہیں بولا بعد میں وراثت کی بات ہے وہاں جھگڑا کھڑا کر دیا ہم نے اتنا خرچہ کیا ہو جا کرے یہ سب غلط بات ہے بیکار کی بات ہے ان سب چیزوں کا مسئلہ وراثت میں نہیں اٹھا جاتا ہے یہ چیز اصل میں تحفے کی ہوتی ہے زندگی کی ہوتی ہے یعنی زندگی میں اگر آپ نے دیا تو اببہ سے وصول لو اببہ کے حلم کیا تو اببہ سے مانگ لو لیکن مرنے کے بعد جو وراثت بٹے گی تو شادی کا حوالہ دے کے وراثت کے مال میں کوئی گھپلہ نہیں ہو سکتا وراثت کا مال بٹے گا تو اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق بٹے گا کسی کو کیا لنے اس کو اللہ کیا جواب دینا پڑے گا لیکن اگر قرآن کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق مرنے کے بعد کسی کا مال باتنا ہے تو وہ ایسے بٹے گا جیسے اللہ نے کہا ہے زندگی میں اس مال سے وہ ہی لے سکتا ہے جس نے قرض دیا وہ پروف کر دے کہ میں نے اس مرنے والے کو قرض دیا تھا وہ مجھے ریٹن چاہیے تو ترکے میں سے وہ لے سکتا ہے قرض کے علاوہ کسی اور شکل میں اس کو حدیعہ دیا گفت دیا کہیں اور لگایا وہ سب کا حساب کتاب مرنے کے بعد بلکل نہیں ان سب کا جو بھی حساب کرنا ہے باپ کی حیات میں اس کی زندگی میں کڑھ ڈالو مرنے کے بعد جب وراثت بٹے گی تو وہاں یہ نام نہیں لینا کہ ہم نے آپا کے شادی میں اتنا دیا پھلا جائے گی بلکل نہیں باپ کے نام جتنی بھی پروپٹی اس کے سارے بچوں کو جائے گی چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی کو اگر کسی بیٹے نے اپنے باپ کی مدد کی ہیلپ کی ہے اپنی بہنوں کے شادیوں میں کسی طرح بھی اس کے قیمت اصول نہ چاہتا ہے ریٹرن چاہتا ہے باپ کی جیتے جی مانگ لے کیونکہ باپ کو دیا تھا مرنے کے بعد نہیں مانگ سکتا ہو مرنے کے بعد وہ مال اس کے باپ کا بھی نہیں رہتا وہ سارے وارثین کا ہو جاتا جو بھی باپ کی ملکیت ہوتی ہے تو یہ وضاحت ہے آپ کے مسئلے میں کئی چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے خلاص ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ باپ آپ کا زندہ ہے تو اس میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے کسی بچے کا کوئی حق نہیں ہے دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ باپ کے مرنے کے بعد جو وراثت بڑھتی ہے وہ بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں میں بڑھتی ہے تیسری چیز آپ یہ سمجھیں کہ اگر اپنی زندگی میں باپ کسی کو حدیعہ دیتا ہے تو پابند ہوتا وہ سب کو دے سارے بیٹوں کو دے ورنہ وہ کسی کو بھی نہیں دے سکتا ہے چوتھی بات اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے اپنے باپ پر کوئی حسان کیا اپنے بہنوں پر کوئی حسان کیا اس کا بدلہ چاہیے باپ کے جیتے جی باپ سے مانگیں جو بھی آپ نے کیا باپ کو اپنے تاؤن کیا باپ سے مانگیں بہن سے نہیں بہن کے شادی میں خرچہ کیا بہن سے نہیں مانگ جاکتے آپ باپ سے مانگیں کیونکہ وہ ذمہ داری باپ کی تھی آپ نے باپ کی ہلپ کیا آپ مانگیں باپ سے مانگنا ہے تو لیکن باپ کی اگر سانسے بند ہوگی آنکھیں بند ہوگی اس کے بعد آپ اس کا حوالہ دے کے ایک روپیہ کسی سے نہیں مان سکتے تو یہ چند وضاعتیں تھی جو آپ کے سامنے رکھیں گے امیدے کے باتیں آپ کو سامنے میں آئیں گے ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھیلنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس کو آپ نوٹ فرما لیں اور اس پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنے سوالات بھیجیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنے سوالات بھیجیں یا چاہیں تو تحریح شکل میں لکھ کر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال و جواب کے جو اصول و قواعد ہیں ان کا پاس و لحاظ رکھیں کوشش کریں آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں بڑا ہی مختصر ہو اسی طرح وہ سوال کریں جس کے جواب کی کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے شروع میں یا آخر میں اپنا نام اور پتہ ضرور بتائیں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ ہم تک اپنا سوال پہنچائیں گے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پر کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں السلام علیکم حضرت میرا نام سوکی گئے میں زیلہ مجفنہ غر سے بول رہا ہوں مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے امام صاحب سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ ساتھ شروع کر دینی چاہیئے پڑھنے کہ ان کے پڑھ لینے کے بعد شروع کریں یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ امام صاحب سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں یعنی جہری نماز میں تو ہمیں ان کے ساتھ ہی سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دینا چاہیئے یا کب پڑھنا چاہیئے تو دیکھئے سب سے پہلے یہ بات تو ذہن میں رکھیں کہ سورہ فاتحہ ہر نماز کے لئے واجب ہے صحیح بخاری کی روایت ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی اب یہ کوئی بھی ہو چاہے امام ہو مقتدی ہو منفرد ہو کوئی بھی ہو اور کسی بھی طرح کی نماز پڑھ رہا ہے کسی بھی نماز ہو یہ پنج وقتہ نماز ہو سنت والی نماز ہو تحجد والی نماز ہو جنازے والی نماز ہو سورج گہن کی نماز ہو چاند گہن کی نماز ہو نمازے کو صحیح ہو کوئی بھی نماز ہو اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو وہ نماز نہیں ہو سکتی ہے تو پہلے یہ ذہن میں رکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ کوئی مقتدی پڑھ رہا ہے تو امام سورہ فاتحہ پڑھے تو مقتدی کب پڑھے تو مقتدی کب پڑھے اس بارے میں کوئی حد بندی کسی آیت میں یا کسی حدیث میں نہیں آئی ہے اس لئے مقتدی کو اختیار ہے جب اس کو سہولت ہو تب وہ پڑھ سکتا ہے البتہ اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہتر شکل کیا ہو سکتی ہے تو بہتر شکل یہ ہو سکتی ہے کہ امام جب سکتا کرے الحمدللہ رب العالمین کہے تو اس کے بعد تھوڑا سا جو رکھتا ہے اس میں آپ بھی وہی آیت دھوڑا لیں تو یہ سب سے بہترین شکل ہو سکتی ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کی لیکن اگر امام پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ میں کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایسا کہیں پابند نہیں کیا گیا ہے مقتدی کو کہ مقتدی بس اسی سکتات ہی میں پڑھے گا کچھ روایتیں ہیں لیکن وہ ان پر کلام ہے یعنی وہ روایتیں سب کی نظر میں صحیح نہیں ہیں تو صحیح بات ہے کہ مقتدی آزاد ہے بس اسے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے جب اس کو سہولت ملے گی تب وہ پڑھے گا چاہے امام کے ساتھ پڑھے چاہے سکتات میں پڑھے یا امام پورا سورہ فاتحہ پڑھ لے اس کے بعد وہ سورہ فاتحہ پڑھے لیکن سورہ فاتحہ اس کو پڑھنا ہے اب کیسے پڑھنا ہے وہ اس کی اپنی سہولت کے اوپر ہے لیکن اسے بہرحال پڑھنا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کب پڑھنا بس آپ کو جب جس انداز سے بہتر لگے آپ پڑھیں آپ ساتھ ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ستات میں رکھے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آخر بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے امیدی کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم اس سال رمجان میں لوگ ڈان تھا اس نے فطرے کا پیشہ نکال کر رکھ دیا گیا اور کوئی فقیر نہیں آ پایا انہیں کوئی غریب کوئی نظر نہیں آیا میں جیسے جب پیتا ہوں اب کوئی بھی نہیں آیا اور پیشہ کسی مجھبوری کی تنفیل مجھ سے ہی خرچ ہو گیا تو کیا یہ بات میں دے سکتا ہوں کسی کو الگ سے پیشہ سے اس کا جواب بتائیے یہ ہمارے بھائی ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ اس لوگ ڈان میں انہوں نے فطرے کی رقم ایک مختص کی تھی کسی غریب کو دنی کے لیے لیکن وہ دے نہیں سکے تو وہ کیا کریں اور کریں کہ بعد میں جو الگ سے رکھا تو وہ خرچہ بھی ہو گیا تو اب کسی اور کو دینا ہے جی ہاں آپ کو دینا ہے یاد رہے کہ فطرہ یہ واجب ہے ضروری ہے فرض ہے اور اس کا وقت بھی متین ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اس کو عدا کرنا ضروری ہے اور اگر کسی نے عید کے بعد عدا کیا فَيَا صَدَقَتُمْ مِنَا صَدْقَاتُ اللہ نے سمجھی ایک حدیث میں ہے کہ اگر کسی نے عید سے پہلے عدا کیا تو وہ اصل فطرہ ہے لیکن اگر کسی نے عید کے بعد عدا کیا فَيَا صَدَقَتُمْ مِنَا صَدْقَاتُ وہ عام صدقہ ہے تو یہ حدیث اپنے آپ میں ایک اشارہ کر رہی ہے کہ عید کے بعد بھی عدا کرنا اس کو یعنی یہ جو فرض ہے اس کے کندوں پر یہ ساکت نہیں ہو جاگا ایسا نہیں کہ عید کے بعد اس نے عدا نہیں کیا تو اب اس کو کچھ کرنا نہیں عید کے بعد اس نے عدا نہیں کیا تو پہلی فرصت میں وہ عدا کرے گا اس کا سواب کم ہو جائے گا لیکن فرضیہ ساکت نہیں ہوگی اس کو عدا کرنا ہے تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں دے سکے خرچہ ہو گیا تو بھئی آپ کسی غریب کو تلاش کر کے دے دیں چونکہ یہ فرض ہے یہ ختم نہیں رہ سکتا اسے غریب تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ مہترم مواصرے میں منکرین حدیث کا فتنہ عام ہے جو کھلے الفاظ میں حدیث کے انکار کرتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ جو کھلے نہیں ڈھکے چھپے انداز میں حدیث کا انکار کرتے ہیں جیسے صحیح احادیث ہے رفدے نامین وغیرہ وغیرہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی صحیح احادیث ہے وہ ڈھکے چھپے انداز میں انکار کر دیتے ہیں اپنے مسلک مجھب یا کسی عیمہ کی وجہ سے تو کیا یہ بھی منکرین حدیث کی سینی میں آئیں گے اس کا دوڑا تفصیلی جواب فرمائے جزاکم اللہ اسلام علیکم یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ منکرین حدیث میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو کھلم کھلا منکرین حدیث ہوتے ہیں صاف کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے یعنی حدیث کو حجت ہی نہیں مانتے اس کو شمار ہی نہیں کرتے ہیں مسادر شریعت میں اور ایک دوسرے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خاص خاص قسم کی حدیث کو مسلکی تعاصب کی وجہ سے نہیں مانتے ان کا انکار کرتے ہیں جیسے انہوں نے مثال دی ہے جیسے رفع دین کی حدیث کوئی نہیں مانتا آمین ملجر والی حدیث کوئی نہیں مانتا تو کیا ان لوگوں کو بھی منکرین حدیث کہے سکتے ہیں جو آمین والی حدیث نہیں مانتے رفع دین والی حدیث نہیں مانتے تو میرے بھائی ان کو آپ منکرین حدیث نہیں کہہ سکتے دو وجہ ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ حدیث کا انکار نہیں کرتے جو آپ نے رف الدین کا صحیح بخاری میں چار جگہ رف الدین کا ذکر ہے لیکن کیا ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم اسے دوست کو نہیں مانتے کوئی نہیں کہتا کہ حدیث کو نہیں مانتے یہ لوگ حدیث کے منکر نہیں ہیں اس حدیث کو کیا کہتے ہیں یہ منسوخ ہے تو اگر کوئی کسی حدیث کو منسوخ کہہ رہا ہے کسی وجہ سے غلط ہے امی میں تو آپ اس کو منکر حدیث کیسے کہہ دیں گے ایسے آمین مل جہر والی بھی حدیث ہے اس کو کی نہیں مانتا کہتا ہے وہ ضعیف ہے یعنی محدثین کے اصولوں پر رہتے ہی وہ بات کرتا ہے کہ وہ ضعیف ہے ٹھیک ہے وہ ضعیف کہنے میں غلطی کر رہا ہے لیکن محدثین کے اس دائرے سے نہیں نکل رہا ہے اس لئے نہیں کہہ رہا ہے کہ ہماری عقل میں نہیں آتی ہم اس کو نہیں مانتے وہ کہہ رہا ہے وہ ضعیف ہے اب ٹھیک ہے اس کو پتہ نہیں ہے کسی نے اس کے کان میں ڈال دیا ہے ضعیف ہے لیکن وہ اس وجہ سے رت کر رہا ہے اس کی سوچ کیا ہے یعنی آپ دیکھیں اس کی نیت کیا وہ کیا ظاہر کر رہا ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ہم رفعہ دین کی حدیث نہیں مانتے کیونکہ منسوخ ہے یعنی مانتا ہے کہ نبی نے کیا اس کا بھی اس کو اعتراف ہے نبی نے کیا تب ہی تو کہہ رہا منسوخ ہے تو منکر حدیث کیسے ہوا رفعہ دین آمین بل جہر والی حدیث کے بارے میں کہتا ہے ضعیف ہے ٹھیک ہے وہ ضعیف نہیں ہے ہم کہتے ہیں وہ صحیح ہے تو اس کو آپ منکر حدیث کیسے کہتے ہیں وہ ضعیف کہے کے رد کر رہا ہے اس طرح تو دنیا بھر کے ہر فرکے والے منکر حدیث ہو جائیں گے کوہن سی جماعت میں ایسا شخص نہیں ہے جو حدیث کو ضعیف بول کے رد نہیں کرتا ہو تو کیا سب کے سب کو آپ منکر حدیث کہتے ہیں تو نہیں یہ جو حضرات ہیں مسلح کی تاثر میں جو حدیثوں کو رد کرتے ہیں تو اصل میں انکار حدیث نہیں ہے وہ یا تو منسوق کہہ کے رد کرتے ہیں یا یہ کہ وہ ضعیف ہے اس وجہ سے اس کو نہیں مانتے ہیں تو ان دو بنیادوں پر ہر فرقہ ہر جماعت کے لوگ حدیث کو رد کرتے ہیں کوئی بھی جماعت ہو کسی حدیث کو کہے گی منسوق ہے نہیں عمل کریں گے یا کسی حدیث کو ضعیف ہے نہیں عمل کریں گے تو اس بنیاد پر انکار حدیث کا فتوہ آپ جڑیں گے تو کوئی بھی اس سے بچ نہیں پائے گا ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ تحقیق نہیں کرتے سچائی کو تلاش نہیں کر سکتے یہ ساری باتیں کہہ سکتے لیکن منکر حدیث کا لیبل نہیں دے سکتے ناظرین اس پروگرام کا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے آخری میں ہم پھر آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ کے سامنے اسکرین پر جو نمبر ہے اس کو آپ نوٹ فرمالیں اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ویڈیو آرڈیو یا تیری شکل میں بھیج سکتے ہیں ہم کوشی کریں گے ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں آج کا پروگرام ہی پر ختم ہوتا ہے اب ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی